آداب، نمسکار، سسرکال، میں روی آپ کے سامنے آج لے کے آیا ہوں علی زریون صاحب کی میری سب سے پسنددہ قویتہ پاگل کیسے ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو آگے شیئر کرئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا علی زریون صاحب یہ آپ کے لئے میری طرف سے میں آپ کا بہت بڑا فین ہاں یہ عرص کیا ہے پاگل کیسے ہو جاتے ہیں دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں پاگل کیسے ہو جاتے ہیں دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں خوابوں کا دھندہ کرتی ہو کتنے پیسے ہو جاتے ہیں دنیا سا ہونا مشکل ہے تیرے جیسے ہو جاتے ہیں میرے کام خدا کرتا ہے تو تیرے ایسے ہو جاتے ہیں ذرہ حسین تھی اور پھول چنکے لاتی تھی میں شیر کہتا تھا اور وہ داستان سناتی تھی یہ پھول دیکھ رہے ہو یہ اس کا لہزہ تھا یہ پھول دیکھ رہے ہو یہ اس کا لہزہ تھا یہ جھیل دیکھ رہے ہو یہی وہ آتی تھی اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رولاتی تھی منافقوں کو میرا نام زہر لگتا تھا وہ جان بوٹھ کر گصہ انہیں دلاتی تھی علی سے دور رہو لوگ اسے کہتے تھے وہ میرا سچ ہے بہت چیک کر بتاتی تھی علی یہ لوگ تمہیں جانتے نہیں ہیں ابھی علی یہ لوگ جانتے نہیں ہیں تمہیں ابھی گلے لگا کے میرا ہونسلہ بڑھاتی تھی میں کچھ بتا نہیں سکتا وہ میری کیا تھی علی کہ اس کو دیکھ کے بس اپنی یاد آتی تھی جو اسم و جسم کو باہم نبھانے والا نہیں میں ایسے عشق پہ ایمان لانے والا نہیں میں پاؤں دھو کے پیوں یار بن کے جو آئے میں پاؤں دھو کے پیوں یار بن کے جو آئے منافقوں کو تو میں موہ لگانے والا نہیں تجھے کسی نے غلط کہہ دیا میرے بارے میں تجھے کسی نے غلط کہہ دیا میرے بارے میں نہیں میاں میں دلوں کو دکھانے والا نہیں سنو اے قبیلہ اے خوفی دلا مکرر سن سنو اے قبیلہ اے خوفی دلا مکرر سن علی کبھی بھی حسیمت اٹھانے والا نہیں اور بن بلائے کہیں آیا جایا نہ کر اور بن بلائے کہیں آیا جایا نہ کر خود کو زایا نہ کر خوبصورت ہے تم یہ بھی بھلایا نہ کر اس کے یاروں کو دیکھتا ہوں تو جی میں آتا ہے اس سے کہوں اے شجر ان لٹیروں پر سایا نہ کر اے شجر ان لٹیروں پر سایا نہ کر نیشبریت